امریکہ، فرانس اور پھارت کی مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہوا اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا کیا ہے وزیر خرجہ شام امود قریشی کہتے ہیں اقوام متحدہ اور عالمی برادری معصوم کشمیریوں کو بھارتی جبرو استبدار سے نجات دلانے کے لیے نتیجہ خیز اقدام اٹھائے اسلام آباد سینٹر کی ریپورٹ اسلہ کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کا اجلاس نیو یورک میں ہوا اجلاس میں مستقل میمبران سمیت تمام پندرہ ممالک نے شرکت کی دپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز اور پولیٹیکل آنٹ پیس بیلڈنگ افیرز کی جانت سے بریفنگ دی گئی چین کے مستقل مندوب زینگ جن نے کہا ہے کہ سلامتی کاؤنسل نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صدر اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل ڈانگ ڈین کوئے اور اقوام متحدہ کے صدر جنرل اسیملی تجانی محمد باندے سے ملاقاتیں کی وزیر خارجہ نے سلامتی کاؤنسل کو دی گئی بریفنگ کو خوش آئند قرار دے دیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا بھارت کی سیاسی اور اسکری قیادت کے دھمکیاں میں اس بیانات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں پاکستان مشرق وستہ کے بہران میں فریق نہیں بنے گا قیام امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے یہاں آپ کو بتائیں موڈی سرکار کے بعد بھارتی نیول چیف بھی پاکچین اقتصادی رہداری کے خلاف زہر اگلنے لگے سی پیک کو بھارتی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا نئی دلی میں وزارت خارجہ کے زیر احتمام ایک مباعثے میں گفتگو کرتے ہوئے بھارتی نیول چیف ایڈمیرل کرم بیر سنگھ نے چین کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے اور سی پیک کو بھارتی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے بھارتی بہریہ کے سربراہ نے الزام آئد کیا کہ گزشتہ چند سال میں پیرہن میں چینی نیوی کی مداخلت میں اضافہ ہوا اور اس کے جہازوں نے بھارت کی سمندری حدود کی خلاف ورزیاں کی ہیں ایڈمیرل کرم بیر سنگھ نے جبوتی اور کوادر پورٹ کو بھارتی معیشت کے لیے بھی نقصان دے قرار دے دیا ہے وادی نیلم گلگت بلوچستان میں بھرپاری سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے جوانوں کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں متاثرین کو خیمے کمبل، راشن، عدویات اور کھانا بھی فرام کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی ہیلیکاپٹر کے ذریعے امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا جا رہا ہے فوجی جوان، ایف ڈیوی او، سیول انتظامیاں کی مشترکہ کوششوں سے کراکورا ہائی وے جگلوٹس کردو شہرہ مختلف مقامات سے کھول دی گئی ہے جس سے کئی علاقوں کا رابطہ بحال ہو گیا ہے بلوچستان میں این ففٹی اور این ٹوینٹی فائیو خان میتر زی آن لک پاس ٹینل کو بھی بحال کر دیا گیا ہے اور پشاور میں موسم کھلا کھلا تاہم شدید سردی کی لہر بھی برقرار ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بالائی علاقوں میں برفپاری کے باعث پشاور اور گرد و نواح کے علاقے مزید کچھ دن شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں پشاور سے نمائندہ آپ نیوز کاشف عزیز سے جی کاشف بتائیے گا کہ پشاور میں موسم کیسا ہے اور سردی کی شدت کب تک کم ہونے کا امکان ہے جی شکریہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح پشاور میں بھی شدید سردی ہے محکمہ موسمیات سے محصول ہونے والے معلومات کے مطابق آئندہ چوبیس گینٹوں کے اندر سوبے کے مختلف ازلا میں موسم پشک اور سرد رہے گا پشاور میں سب سے کم جو ہے دو ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا تجلو کہ سوبے میں سب سے زیادہ کم درجہ رہارت کالام میں ریکارڈ کی گئی ہے جو ہے منفی تیرہ پھر نے دو دنوں سے جو بارش ہوئی ہے سوبے کے مختلف ازلا میں اور جو برفباری ہوئی ہے اس کی وجہ سے موسم کی شدت جو ہے اس میں کافی کمی آئی ہے اور درجہ رہارت کافی نیچے تک آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بارش نے پشاور اور گردونوا میں موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار بنا دیا ہے جتنے بھی یہاں پر رہنے والے ہیں وہ دوب کو انجائے کر رہے ہیں اور دوب سے مزے لے رہے ہیں جبکہ بارش کی وجہ سے گلے اور سینے کی جتنی بیماریاں تھی اس میں بھی کمی آئی ہے اور ماحول بھی صاف نظر آنے لگا ہے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا شمالی علاقہ جات میں شدید سردی کشمیر اور گرگت بلتستان میں مطلع عبر علود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر پرفاری کی توقع ہے دیکھتے ہیں اسلامباد سنٹر کی رپورٹ حکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہا تاہم سکردو اور اسٹور میں بعض مقامات پر بارش اور برف پاری ہوئی سکردو میں گیارہ میلی میٹر بارش جبکہ نو انچ تک برف پاری ریکارڈ کی گئی مالی علاقہ جات میں شدید کی شدت برقرار کالام میں درجہ حرارت منفی چودہ گوفس منفی تیرہ اسٹور اور پارا چنار منفی دس کوئٹا منفی نو کالات اور سکردو منفی سات ڈگری سینٹی گریڈ رہا محکمہ موسمیات میں پیشنگوئی کی ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف پاری کی توقع ہے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت دھن پڑے گی جمعے کی شام سے نیا بارشی سلسلہ ملکے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا بھی امکان ہے اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات سمیت دیگر اہم معاملات پر مشاورت کے لیے تحریک انصاف کی کور کمیٹی آج شام سر جوڑ کر بیٹھے گی وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت کور کمیٹی کا اجلاس آج شام ساڑھے پانچ بجے ہوگا جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات سمیت دیگر اہم امور پر مشاورت ہوگی کور کمیٹی کے اجلاس میں امپوزیشن سے رمٹنے کے لیے لہے عمل تیہ کرنے کے ساتھ مشرق وستہ کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی اور نئے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے نئے نام سامنے آگئے اہم آئینی ہوتے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے نئے ناموں پر پارلیمانی کمیٹی آئندہ ہفتے غور کرے گی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے نئے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے عرفان قادر جبکہ جیو آئی فے نے زلف کارچیما کا نام تجویز کیا ہے مسلم لیگ نون نے سابق پیوروکریٹ راجہ سکندر سلطان کا نام دیا ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹر سرویس کریٹ 22 کے افسر رہ چکے ہیں اور نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری سعید مہتی کے قریبی عزیز ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور حکومت راجہ سکندر سلطان کے نام پر متفق ہو سکتے ہیں اور سابق صدر پرویز مشرف نے آئین شکنی کیس میں خصوصی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پرویز مشرف کے وکیل بیریسٹر سلمان صفتر نے سپریم کورٹ میں 65 صفحات پر مشتمل درخواست دائر کی ہے درخواست میں استعداء کی گئی کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ قل ادم قرار دے دیا جائے پرویز مشرف کا ٹرائل آئین اور ذابطہ فوجداری کی سریحن خلاف ورزی ہے اور پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال پر بھی نہ اہلی کی تلوار لٹکنے لگی مصطفیٰ کمال کو ناہر قرار دلوانے کے لیے ایمکی ایم کے سابق سلمان بلوچ نے سندھ ہائی کورٹ سے درخواست دائر کرتی ہے سندھ ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج ہی مصطفیٰ کمال کے خلاف درخواست کی سماعت کرے گا اسی پر بات کریں گے آپ نے اس کے نمائندے شاہد حسین سے جی شاہد بتائیے گا درخواست میں کیا موقع فرقیار کیا گیا ہے دیکھیں مصطفیٰ کمال کے خلاف ایم کی ایم کے سابق ایم ایم سلمان بلوچ نے درخواست دائر کیا انہوں نے کہا ہے کہ انیس سو چورانوے سے لے کے سندھ ہائی دو تک جو مصطفیٰ کمال نے کراچی میڈیکل اینٹل کالج میں گریڈ چار کے ملازمت کرتے تھے مستقل غیر حاضری پر ملازمت سے ان کو فارغ کر دیا اور جو ملازمت سے فارغ ہوتا ہے سرکاری ملازمت سے تو وہ کسی بھی سرکاری ہوتے یا کسی بھی عوامی عہدے کے لیے ناہل قرار پا جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کمال اس کے باوجود پی ایس ایک سو سترہ اور سیٹی رازم کے لیے دو ہزار دو میں الیکشن لڑا مصطفیٰ کمال نے اپنے کامزات نامزادگی نے بدلی تھی جھوٹ بولا اس لیے وہ اینٹ کے آرٹیکل باسٹر اور تریسٹر پر پورا نہیں اترتے اور سادک اور امین بھی نہیں رہے اس لیے جو سٹی نازن کی ایس ایس سے وہ کام کرتے رہے اور صبحی اسمبلی کی نشست پر وہ کامیاب ہوئے تھے ان کی کامیابی کو کلا دم قرار دیا جائے اور انہوں نے جو مراہت لی تھی وہ بھی واپس لی جائے اور ان کو چیئرمین پیس کی ایس سے بھی کام سے روکا جائے آج سن آئی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپتدائی سماعت کے لیے درخواست مرضور کر لی ہے اب کچھ ہی دیر میں جو مصطفیٰ کمال کے خلاف دائر درخواست کیا ہے وہ اس کی سماعت کی جائے گی ٹھیک ہے کچھ ہی دیر میں سماعت کا آغاز ہو جائے گا بہت شکریہ شاہد حسین و مائندہ آپ نیوز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سن حکومت اور سن پولیس کے درمیان تنازع شدد اختیار کر گیا ہے آئی جی کا پول کھول دیا کہا سن حکومت سے بجٹ مانگتے رہے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہے آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں سن حکومت اور سن پولیس کے درمیان تنازع شدد اختیار کر گیا ہے مزید بات کر لیتے ہیں ہمائندہ آپ نیوز منور عالم ممارسط موجود ہیں منور عالم سن پولیس نے چار شیٹ کے جواب میں مزید کیا کہا ہے بتائیے گا دیکھیں آئی جی سن اور حکومت سن کے درمیان اب یہ تنازع کافی شدد اختیار کر چکا ہے اور تفریل تفریل باتیں ہو چکی ہیں جو انظامات کل لگائے گئے سن حکومت کی جانب سے اس کا جواب آئی جی سن نے تیار کر لیا ہے آئی جی سن نے سن حکومت کی ناقض کار کردگی کا پول کھول دیا ہے کہ کس طرح سن پولیس سن حکومت سے بجٹ مانگتی رہی لیکن مختلف پروجیکس کے لیے مختلف تفریشی عملے کے لیے تفریشی کامپلیکس کے لیے ان کو فنڈ نہیں دی گئے نہ ہی آرمز خریدنے کے لیے اور نہ ہی پولیس موبائلیں اور وحیکلز خریدنے کے لیے فنڈ فرام کیے گئے یہی نہیں فورنزک لیب نہ بن سکی سیف سٹی پروجیکس ان حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی وہ کیمرے جو دس ہزار کیمرے لگنے تھے وہ نہیں لگ سکے فورنزک لیب جو جدید بننے تھی تفریشی مراحل کے لیے وہ لیب اس کے لیے پیسے نہیں دیے گئے آئی جی سنگھ یہ سب کچھ مانگتے رہے اس کے علاوہ جو انزام کر لگایا گیا کہ سٹریٹ کرائیمز بڑا ہے اس کو رد کر دیا ہے مصرد کر دیا آئی جی سنگھ نے اور بتایا کہ ساتھ پیسر کمی آئی ہے سٹریٹ کرائیمز نے گودشتہ ایک سال کے دوران اور یہ یہ فگرز پہلے بھی پٹس کیے جا چکے ہیں تمام کے تمام انزامات کا جواب تیار کر لیا گیا ہے سندھ پولیس اب آمنے سامنے ہیں اور وزیر اعلی سندھ کے زماعت کے جواب میں اب انہوں نے بھی تیاری کر دی ہے دوسری طرف سندھ حکومت نے نام بھیجے ہیں تین جس میں آہ کامران فضل ہیں آہ غلام خادر تھے مو ہیں اور آہ مہر صاحب ہیں یہ تین نام بھیج دیے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سفاقی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے جی پہنچ شکریہ بنور عالم نمائد آپ نیوز کراچی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اپ ڈیٹ کا سلسلہ آگے بناتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اتحادیوں نے وفاقی حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے کاف لیگ نے پنجاب میں گورننس پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی مطالبات پورے نہ ہونے پر مرکرز اور پنجاب حکومت سے علیدہ ہونے کی دھمکی دے دی حکومتی وفنے جلد از جل مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے رپورٹ کر رہے ہیں صدیق شاہ ساجد مصدر لیگ کاف اور حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات پنجاب ہوس میں ہوئے ذرائع کے مطابق کاف لیگ نے پنجاب میں گورننس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبات پر عمل درامت کے لیے حکومت کو ایک ہفتے کا وقت دے دیا اگلے ہفتے سے آپ کو مطالبات پر عمل درامت ہوتا نظر آئے گا حکومتی کمیٹی نے کاف لیگ کو یقین دہانی کرا دی مطالبات پورے نہ ہوئے تو مرکز اور پنجاب حکومت سے الہدہ ہو جائیں گے کاف لیگ نے حکومتی وفت کو بتا دیا ذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کاف لیگ کے رہنما اور وفاقی وزیر تاریخ مشیر چیما نے کہا کہ ترقیاتی عمل کے حوالے سے کچھ مطالبات تھے حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ مطالبات پورے ہوں گے حکومتی مذاکراتی ٹیم میں شامل ارکان پرویز خٹک اور جہانگیر ترین نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کو کوئی مشکل نہیں ہے ایمکیم وزارتوں سے الگ ہوئی ہے حکومت سے نہیں مسلم لیگ کاف اتحادی جماعت تھی اور رہے گی تحصیلی میٹنگ جو ہے وہ حوامی پارٹی سے بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی ہماری چیز سیٹن ہو گئی ہے اور اس طرح جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہے ہماری بی این ڈی امنگل کے ساتھ بہت سی میٹنگیں چلتی آئی ہیں بہت پیشٹرز بھی ہوئی ہے تو مجھے کوئی خطرہ کے ساتھ نہیں آرہا پہلے بھی ہم اتحادی تھے اب بھی اتحادی ہیں اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ اتحادی رہیں گے تو ہماری بہت اچھی میٹنگ ہوئی جو میسرین سریننگ دی وہ ختم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہمیں اس حکومت کو پانچ سال انشاءاللہ ہم اکھٹا پورا کریں اجلاس میں مسلم لیگ نے موقف اختیار کیا کہ مزید کسی وزارت کی خواہش نہیں حکومت نے یقین دیہا نہیں کرائی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے تحفظات اب دور ہوں گے اہم خبر دے سینیٹر میر سرفراز بکٹی کی اپوری درخواست زمانت خارج سیشن عدالت نے گرفتاری کرنے کا حکم دے دیا سرفراز بکٹی پر دس سالہ بچی کے اغواہ کا الزام ہے آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سینیٹر میر سرفراز بکٹی کی اپوری درخواست زمانت خارج کر دی گئی ہے اور سیشن عدالت نے گرفتاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے سرفراز بکٹی پر دس سالہ بچی کے اغوا کا الزام ہے اور آج اسی سلسلے میں ان کی عبوری درخواست زمانت کو خارج کر دیا گیا ہے سیشن عدالت نے ان کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں سرفراز بکٹی پر دس سالہ بچی کے اغوا کا الزام آئیت کیا گیا ہے آپ کو اسی اہم خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سینیٹر میر سرفراز بکٹی کی عبوری درخواست زمانت خارج اور سیشن عدالت نے گرفتاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے آپ کو اسی اہم خبر سے متعلق آگاہ کریں سینیٹر میر سرفراز بکٹی کی عبوری درخواست زمانت خارج عدالت کا سرفراز بکٹی کو گرفتار کرنے کا حکم اسی پر بات کریں گے نمائندہ آپ نیوز عمران خان اچھکزائی سے عمران عدالتی کاروائی سے متعلق آگاہ کیجئے گا جی بلکل کوئی چاہ دس سالہ بچی کے آغوا کی کیس میں عدالت نے سینیٹر میر سرفراز بکٹی کی عبوری درخواست زمانت خارج کرتے ہوئے انہوں نے گرفتاری کرنے کا حکم دے دیا تفصیلہ کی مطابق کمسیم بچے ماریہ کے الخانہ نے سینیٹر سرفراز بکٹی اور بچے کے والد توکل بکٹی کی خلاف آغوا کے اپائیر درخواست کروای تھی زبردستی لے جانے کے الزام پر بچے کے والد اور سرفراز بکٹی پر مقدمہ درخواست کرتے ہوئے تاہم آج کیس کی سمات میں سینیٹر سرفراز بکٹی کی عبوری درخواست زمانت خارج کرتے ہوئے انہوں نے گرفتاری کرنے کا حکم دے دیا سینیٹر سرفراز بکٹی پر آغوا کا مقدمہ گزشتہ مارد درخواست کیا گیا تھا ٹھیک ہے سرفراز بکٹی کی درخواست زمانت خارج کرتے ہوئے گرفتاری کا حکم دے دیا گیا بہت شکریہ عمران خان اچھے فری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور سپریم کورٹ نے نیا نیاب قانون لانے کے لیے حکومت کو تین ماہ کی مولت دے دی ہے عدالت نے کہا کہ تین ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو قانون اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے کیس کا فیصلہ کیا جائے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دے سپریم کورٹ نے نیاب کی کسی دفعہ کو غیر آئینی قرار دیا تو ادارہ فارغ ہو جائے گا چیف جسٹس گلزار احمد کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے نیاب آڈینیس کی شیک پچیس اے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کی سینیٹر فاروق نائک نے عدالت کو بتایا کہ ان کا پرائیویٹ ممبر بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں موجود ہے منظوری کے بعد ایوان میں جائے گا بل میں پچیس ایک مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے درخواست گزار نے بتایا کہ کیس دوہزار سولہ سے زیرے سماعت ہے پندرہ تاریخوں کے بعد بھی معاملہ جنگ کا تو ہے چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے کہ معاملہ نپٹانے لگے ہیں اگر بیعث کرنی ہے تو سیکشن پچیس ایک آئین سے متصادم ثابت کریں پہلے انکوائری پھر تحقیقات اور پھر گواہ اس طرح تو کیس زندگی بر ختم نہیں ہوگا کرپشن کی رقم واپس کرنے والوں کو نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نیب کو پلی بارگین سے روک چکی ہے قانون سازی کے بغیر یہ اختیار استعمال نہیں ہوگا اکومت نے نیب آڈینس کو لاکر اتصاب بیورو کے پرک کارڈ دیئے ہیں عدالت نے کہا کہ مناسب قانون پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی توقع ہے مسئلہ حل نہ ہوا تو قانون اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا یہاں کو بتائیں این ایف نے رانہ سناؤلا کی زمانت منصوبی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے ڈی جی این ایف میجر چینل عارف ملک کہتے ہیں اگر معاملات حلف سے چلنے ہیں تو عدالتوں کو تعلی لکا دیں کیا کوئی گرفتار ہونے والا شخص کہتا ہے کہ وہ گنے گار ہے اسلام آباد سینٹر کی ریپورٹ این ایف نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے استداء کی کہ لاہور ہائی کورٹ کا زمانت کا فیصلہ کلدم قرار دیا جائے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا گیا دالت سے استداء کی گئی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رانہ سناؤلا کی زمانت منصوب کرنے کے احکامات دیے جائیں ادھر ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عارف ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلا اور شہریار افریدی کے حلف پر لاتری نکالنے کا مشورہ دے دیا میجر جنرل عارف ملک کا مزید کہنا تھا معاملہ عدالت میں ہے رانہ سناؤلا ثبوت میں ڈی جی اے این ایف نے قومی اسیملی کی کمیٹی کو انصداد منشیات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی اور لاہور میں پولیس ٹریٹ کرمینلز کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئی ہے شہری ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں اضافے پر غیر محفوظ ہو گئے ہیں تانہ شفیق آباد کے لاتے امیر پارک میں دو مسلح ڈاکو نوکرانی کو یرغمال بنا کر گھر سے پچاس تولے سونا اور پندرہ لاک کی نقدی لے گئے پولیس کے مطابق گھر کی مالکن سمیرہ ناز اپنے شوہر کے ہمراہ مارکٹ گئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے ڈاکو نوکرانی کو یرغمال بنا کر گھر میں کھس آئے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کی تلاش جاری ہے اس حوالے سے مسید بات کرتے ہیں رمائنہ آپ نیوز مرزا رمضان بیگ صرف رمضان بیگ اس واقعی کی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل لاہور شہر میں ڈکیٹی اور چوری کی برتی ہی وارداتوں نے شہر میں خوف حراف پھیلا دیا ہے اور شفیق آباد کا یہ علاقہ ہے جہاں پر نوکرانی کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر دو ڈاکووں نے پچاس تولے سونہ اور پندرہ لاکھ روپے کی نقدی لوٹ لی ہے دو تر تقریبا پینسل سے ستر لاکھ روپے کی یہ ڈکیٹی ہوئی ہے لیکن ابھی تک پولیس کی بھی ڈاکووں کا سراغ لگانے میں کام جاب نہیں ہو سکی لہور کے مختلف علاقوں میں ڈکیٹی چوری کی برتی ہوئی وارداتوں نے شہری میں خوف حراف پھلا دیا ہے اور آلہ افسران بھی اس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام بکھائی دے رہے ہیں اور یہ سکی ڈوین کا علاقہ شفیق آباد ہے جہاں پر یہ دن دہاریں ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے لیکن ابھی تک پولیس کسی بھی ڈاکو کو گرستاد نہیں کر سکی پولیس نے مقدمہ تو درج پر لی ہے جو ہمیشہ کی طرح فارمالٹی پوری کی جاتی ہے لیکن اصل ڈاکووں تک ابھی تک پولیس نہیں پہنچ سکی جو آلہ افسران نے دعوی دیئے تھے کہ لہور شہر میں ڈکیٹی کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہکمت عملی تیار کر لی گئے لیکن اب دعوی محض دعوی ثابت ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی لہور شہر کے مختلف علاقوں میں وارداتوں میں آئی روز اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جیسے ہی نیا سال شروع ہوا اس کے بعد جو ہے ڈاکو بھی متحرک ہو گئے اور لہور پولیس کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اب اس لہور شہر کے مختلف علاقے وہاں پر ڈکیٹی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں میں خوف و حراث مختلا کر دیا بہت شکریہ مرزا رمضان بیگ نمائد آپ نیوز لہار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بس فائبر گیٹ کا مالی بہنان اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ثانی کے وقت بھی گاڑیوں کے پاس ڈیزل نہیں ملکل خطرناک خط تک فائر بڑھتی کا جو مالی بڑھتی ہے وہ پڑھتا ہے جہاں پر ایک بھوٹ یہ سنانے والی ٹیکٹی میں ہے چار گاریاں جو ہے شہر پائر ٹینڈر مہا پر آمانک دے گئے لیکن بدقسمتی دیکھئے کہ جب پائر ٹینڈر مہا پر پہنچے تو ان کا ڈیزل ختم ہو گیا جس پر وہ کافی پریشان ہوئے ٹیکٹی مالکان جنگزی دکان ٹیکٹی مہاران جنگزی دکان خریدہ ہے اور پچھنس پر چاروں فائر ٹینڈر میں جو ہے وہ ڈلوائے اور جو ڈیزل ہے جو پلیس موبائل آکھے بھی پلیس موبائل میں جو ہے وہ لایا گیا ہے کام پر انٹرکٹی مالکان جو ہے کافی غم اوستے کا شکار نظر آیا ان کا کہنا تھا کہ شہری حکومت کا کاعہ ہے جب بھی کوئی حاصل ہوتے ہیں تو وہ شہریوں کی مدد کریں نہ کہ شہریوں سے مدد جو ہے وہ لی جائے دوسری یعنی بہت شکریہ شہباز خان نمائندہ آپ نے اُس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گھر کے اندر سے ملنے والی خاتون کی گلہ کٹی لاش کا مومہ حل ہو گیا پولیس نے قاتل کو گرفتار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں دس روز قبل گھر کے اندر سے ملنے والی خاتون کی لاش کا مومہ حل ہو گیا مقتولہ یاسمین کے قتل میں اس کا شاگرد ہی ملوش نکلا ہے پولیس کے مطابق انیس سالہ موسن نے اپنی استانی یاسمین سے زیادتی کی کوشش کی ناکامی پر چھوری کے وار کر کے موت کے کارٹ اتار دیا ملزم نے قاتل کرنے کے بعد واقعے کو ڈکیتی کا روپ دینے کی کوشش کی اور مقتولہ کا موبائل اور پرس چوری کیا ملزم موسن سلیم کو سرجانی کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور کراچی سے ہی خبر ہے کراچی کے علاقے لانڈی نمبر ایک میں ڈاکو نے ڈکیتی مزامت پر فائرنگ کر دی ہے دکاندار موقع پر جان بہاک ہو گیا ہے پولیس کے مطابق کراچی کے علاقے لانڈی ایک نمبر میں دودھ کی دکان پر دو نامعلوم ڈاکو نے اسلے کے زور پر لوٹ مار کی اور دکان کے مالک کی جانب سے مزامت کرنے پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی اور جس دکاندار جس سے دکاندار موقع پر جا بھاک ہو گیا ہے پولیس نے مقتول امجد کی لاش کو پوسپارٹم کے لیے جناہ اسپتال منتقل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ سے نائن ایم ایم پسٹال کا ایک کال تیپیل میں لے لیا گیا ہے جبکہ ملزموں کی تلاش کا عمل جاری ہے اور لاہور میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں بیس سے زائد وارداتیں ہوئیں جن میں دو شہری جانبہک اور دو زخمی ہو گئے جبکہ ڈاکو لاکھوں کے زیورات اور نکتی لے اوڑے ریپورٹ کرے ہیں مرزا رمضان بیگ مرکزی کاروباری علاقے اکبری گیٹ میں ڈاکو ایک دکان میں گس گئے گن پوائنٹ پر موجود افراد کو جرگمال بنا لیا لوٹ مار کے دوران مضاحمت پر دکان مالک ناصر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا داتا دربار کے علاقے میں دو ڈاکو گن پوائنٹ پر بیکری سے لاکھ روپے نکتی لوٹ کر فرار ہو رہے تھے کہ پولیس نے تاکب کیا جس پر ڈاکووں نے فائرنگ شروع کر دی پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو مارا گیا جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا فائرنگ سے ایک شہری بھی زخمی ہو گیا جبکہ مانگا منڈی میں ڈکیتی مضاحمت پر بینک سے پانچ لاکھ نکلوا کر جانے والے حفیظ الرحمان ڈاکووں کی فائرنگ کا نشانہ بنے فیکٹری ایریا میں ڈاکووں نے مضاحمت پر شہری کو خنجر سے زخمی کیا سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں ڈاکووں نے دن دہارے سیگنل پر شہری کو لوٹا مارڈل ٹون کے رہاشی سمیر کی فیملی سے تین لاکھ پچپن ہزار کی نقدی تلائی زیورات ستو قتلہ میں ندیم کے گھر سے تین لاکھ پچانوے ہزار جبکہ یکی گیٹ میں ساجد کے گھر سے دو لاکھ پچپن ہزار لوٹ لیے گئے سبزہ زار کے گھر سے فیملی کو یرگمال بنا کر دو لاکھ چالیس ہزار اچھرہ میں فاروق کے گھر میں ایک لاکھ ستر ہزار کی واردات ہوئی غالب مارکیٹ میں سوہیل کے گھر سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر لوٹ لیے گئے جوہر ٹاؤن میں برکت کے گھر سے ایک لکھ پینتالیس ہزار لوٹے گئے ڈیفینس اے مصطفیٰ باغ مارڈل ٹاؤن کے علاقوں سے شہریوں کی گاریاں جبکہ نولکھا گری شو شادباغ وحدت کالونی باٹاپور اور بادامی باغ سے موٹر سیکلیں چوری کر لی گئیں پولیس کا کہنا ہے کہ پٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے اور ڈاکووں کو پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مرزا رمضان بیگ آپ نیوز لاہور اور بتائیں گے آپ کو شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے پریٹ فورڈ میں واقع پاکستانی ریسٹورنٹ کا دارہ کیا ہے دونوں نے کچن میں خود کلفی ملکشیک بنایا اور مزے سے پیا مرشور پاکستانی ریسٹورنٹ میں موجود شہریوں نے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کا پرجوش استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا ریسٹورنٹ میں شاہی جوڑے سے باکسر آمیر خان نے ملاقات کی اور ان کی آمد کا شکریہ ادا کیا شاہی جوڑے نے خوشکوار موٹ میں وہاں موجود لوگوں سے باتیں کی بچوں سے مل کے خوش ہوئے آپ نیوز سے فیلحال اتنا ہے ایک بریک کے بار حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈلائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوئے موسیقی